ان اشار میں اقبال نے تنس کیا ہے پولیٹیکل اور سیاسی لیڈرز پہ اور شیر کہے انہوں نے اپنے اوپر رکھ کے تنس کیا ہے میں نے اقبال سے ازرائی نصیت یہ کہا عامل روزہ ہے تو اور نا پابند نماز تو بھی ہے شیوہ ارباب ریا میں کامل دل میں لندن کی حوص لب پہ تیرے ذکرِ حجاز جھوٹ بھی مسئلہتِ آمیز تیرا ہوتا ہے تیرا اندازِ تملک بھی سراپہِ اجاز اللہ میں اقبال کو ایک دن نصیت کرتے ہوئے انہوں نے خود کہا کہ نہ تو روزہ رکھتا ہے نہ ہی نماز کا پابند ہے اور تو بھی جو ہے منافقت اور ریاکاری میں دوسرے لوگوں کی طرح پختکار ہے ہر وقت تیرے لبوں پہ مدینہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن دل میں تجھے لندن جانے کی خواہش ہوتی ہے اور اقبال تیرا جھوٹ بھی مسئلہت سے بھرا ہوا ہے یعنی ذاتی فائدے کے لیے تو جھوٹ بولنے سے اور خوش آمد کرنے سے گھبراتا نہیں ختم تقریر تیری مدت سرکار پہ ہے فکر روشن ہے تیرا موجد آئین نیاز مدت سرکار حکومت وقت کی تعریف کرنا موجد اجاد کرنے والا آئین نیاز آدزی کے انداز اقبال تیری تقیر کا خاتمہ بھی جو ہے وہ امیر لوگ جو حکمران لوگ ہیں ان کی خوش آمد پہ ہوتا ہے ہر وقت ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے اور تیری جو روشن خیالی ہے وہ نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیتی ہے کہ کسی طرح سے اجز و انکساری سے پیش ہو در حکم بھی ہے تجھ کو مقام محمود پالیسی بھی تیری پیچیدہ تر از ذلف ایاس اور لوگوں کی طرح تو بھی چھپا سکتا ہے پردہ خدمت دین میں ہوس جا کا راز در حکام حاکموں کی چوکھٹ مقام محمود بہت تعریف والی جگہ یعنی نہائیتی آلہ مقام پالیسی یہ انگریجی کا لفظ ہے یعنی حکمت حملی میں پیچیدہ تر زیادہ الجی ہوئی از سے ذلف ایاس محمود غزنوی کے غلام ایاس کے بال حوی سے جا شان و شوکت حاصل کرنے کی سیاسی لیڈرز پہ اور جو مذہبی رہنمہ ہیں ان پہ چوٹ ماریے ان اشار میں کہ یہ لوگ جو ہیں حاکموں کے دروازے پہ بیٹنا پسند کرتے ہیں ان کا پسندیدہ مقام یہی ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے ان کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں اور اپنی سربلندی اور اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے اور اقبال تیری پالیسی جو ہے وہ بڑی مشکل سی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ایاس کے بالوں کی طرح سے ہے بڑے بڑے عہدوں کی اور لالچ اور حص ہورس یہ موجود ہے ساری اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن اصل میں حفظ جو ہے وہ لالچ کی ہوتی ہے آپ پاکستان میں اردگرد دیکھیں جو لیڈرز ہیں وہ کس طریقے سے بڑے لیڈر کی آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں نظر آ جاتا ہے مسجد میں بھی تو عید کے دن اثر وائز سے ہوتی ہے طبیعت بھی گداس دست پرورد تیرے ملک کے اغبار بھی ہیں چھیڑنا فرض ہے جن پر تیری تشہیر کا ساز اس پر طرہ ہے کہ تُو شیر بھی کہہ سکتا ہے تیری مینائے سخن میں ہے شراب شراز عید کے دن مسلمانوں کو دکھانے کے لیے مسجد بھی بھی چلا جاتا ہے اور جو وائز ہے اس سے تُو اس قدر اثر لیتا ہے کہ آسو بھی بہانہ شروع کر دیتا ہے اور ملک کے اغبارات کو تُو نے اپنا احسان مند بنا لیا ہے وہ تیرے اشاروں پر تیری شورت کا ساز بجاتے ہیں اور ان ساری باتوں سے بڑھ کے تُو شیر بھی کہہ سکتا ہے اور تیری شائری میں ایران کی شراب بھی شامل ہے یعنی فارسی بھی تجھے آتی ہے جتنے اعصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریع کے تگوتاس غم سیاد نہیں اور پروبال بھی نہیں پھر سبب کیا ہے نہیں تجھ کو دماغ پرواز لیڈر میں جتنے خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب تجھ میں موجود ہیں تُو تجھ کو لازم ہے یعنی تجھ پہ یہ فرض ہے کہ اٹھ اور جدو جہد کر اور غم سیاد نہیں یعنی تُو ڈڑتا نہیں ہے ہنٹر سے اور تیرے پاس اُڑنے کی تمام سلائیت بھی موجود ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ تُو اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتا اور جدو جہد کیوں نہیں کرتا آخری شیر فارسی کا ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آخر میں ہر ایک کو مردوں کی وادی میں پہنچنا ہے یعنی سب کو مرنا ہے تو پھر آسمان کے گمبت میں یعنی کائنات میں ہنگامیں پیدا کر دیں سب کو اس دنیا سے مر کے چلے جانا ہے یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس میں جدو جہد کر سٹرگل کر اپنی پوشیدہ شلائیتوں کو ڈبلپ کر